ریحانت المصطفى لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ممنین آج کا میرا موضوع ہے کہ زائر امام حسین علیہ السلام کو ازادار امام حسین علیہ السلام کو کھانا کھلانے کا ثواب کیا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو ایک شیر سناتے چلتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اتنی دولت تیرے خزانے میں کہاں ہے یزید جتنی ایک شیر کا ازادار لٹا دیتا ہے بے شک جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتا ہے بھلا ہی ہمارے گھر میں غریبی ہو بھلا ہی ہمارے پاس پیسہ نہ ہو لیکن ہم لوگوں سے کرزہ لے لیتے ہیں کہ محرم الحرام آ رہا ہے ہم زائر امام حسین علیہ السلام کی خدمت کیسے کریں گے ہم کو تھوڑا کرزہ دے دو ہم اس کو ادا کر دیں گے بے شک جب یہ زائر جو کرزہ لیتا ہے نا کہ زائر امام حسین علیہ السلام کی خدمت کرے گا تو خداوند عالم اس کو دس گنا کر کے ستر گنا کر کے اس کو پلٹا دیتا ہے یہاں تک کہ اس کا کرزہ بھی ادا ہو جاتا ہے اس کی تمام مشکلات بھی دور ہو جاتی ہیں آئیے اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ زائر امام حسین علیہ السلام کو کھانا کھلانے کا سواب کیا ہے حضرت سید شہدہ کے ازاداروں کو کھانا کھلانے کا سواب کہ مرہوم تاریخی در مجموع بحرائن میں نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارض کیا کہ پروردگار عالم اے میرے پروردگار اے میرے پاننے والے کہ حضرت محمد کی امت کو باقی تمام امتوں پر فضیلت بکشی تو خداوند عالم نے فرمایا کہ ہم نے دس خصلتوں کی وجہ سے ان کو برطری بکشی ہے ان کو فضیلت بکشی ہے تب ہی جنب موسیٰ نے ارض کیا پروردگارہ وہ دس خصلتیں کون سی ہیں ذرا بیان کر دیں تو خداوند عالم نے کہا کہ نماز زکاة روزہ حج جہاد جمعہ نماز جماعت قرآن علم اور آشورہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارض کیا پائمر پاننے والے میرے پروردگار یہ آشورہ کیا ہے فرمایا آشورہ یعنی گریہ اپنے آپ کو گریہ میں ڈھالنا مرسیہ خانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے لئے عزاداری کرنا اگر بندہ اپنے مال سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اس کے فرزند کے لئے خرج کرے تو اللہ تعالی اسی دنیا میں ہر درہم کے بدلے ستر درہم کی برکت عطا کرے گا خداوند مطال اس کے گناہ بخش دے گا اور اس کو بحش عطا فرمائے گا یہ حدیث جو ہے کتاب کا نام ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر دس صفحہ نمبر تین سو انیس تو مومنین ہم کو چاہئے کہ ہم ظاہر امام حسین علیہ السلام کی جس طریقے سے خدمت کر سکتے ہیں اس طریقے سے خدمت کریں ورنہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اربین کے اوپر آتے ہیں تو یہاں کے لوگ پاس اگر کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں ہوتی ہے جن لوگ کے پاس وہ لوگ کیا کرتے ہیں ظاہر امام حسین علیہ السلام کی چپل بھی سلتے ہیں ظاہر امام حسین علیہ السلام کی قدموں کا بوسا لیتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ وہ امیر آدمی ہے اس وجہ سے وہ بوسا لیتے ہیں کہ یہ ظاہر امام حسین علیہ السلام ہے یہ جناب فاطمہ زہرہ سلام علیہ السلام علیہ السلام کے لطے جگر کا جو حسین جو ہے یہ اس کا عزادار ہے جو زیارت کرنے کے لیے آ رہا ہے بھلا ہی مجلس میں ہم زیادہ تبرک نہ تقسیم کر سکیں میری استطاعت نہیں ہے ہم ظاہر امام حسین علیہ السلام کی ان کی جوتیاں بھی سیدھی کر سکتے ہیں ان کی چپل بھی سیدھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ظاہر امام حسین علیہ السلام کی خدمت کر کے دیکھیں ایک بار ہم خدمت کر کے دیکھیں ہم اپنے دل سے اس تمام دشمنی کو بغز کو کینہ کو ان سب کو نکال کے ایک بار ہم خلوط سے ازاداری کر کے دیکھیں انشاءاللہ دیکھئے گا جیسے یہ محرم الحرام کا چاند جب یہ ماہ ایام میں آزاد جب یہ جائیں گے تو آپ کو کتنا رونا آئے گا ہے کہ آپ ان ایام کو یاد کر کے رویں گے کہ کاش تھوڑا وقت اور مل جاتا کہ میں ظاہر امام حسین علیہ السلام کی خدمت کر سکتا اور میں شہزادی کے بیٹے لخت جگر کو ان کا پرسا دے سکتا فقط و السلام و رحمت اللہ و برکاتو